ہیلو فرینڈز آپ کا فیصلے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی آئی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس اندویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو سٹاک مارکٹ میں دویش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو کسی بھی سٹاک مارکٹ میں جدی آپ کوئی سٹاک سیلیکٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو پہلے ڈیٹیل انیل سے جرور کر لینا چاہیے کامپنی کا بزنس کامپنی کے فنڈامنٹل چیک کر لینا بہت جروری ہے کیونکہ جب آپ کسی سٹاک میں اندویسمنٹ کر رہے ہو تو آپ کسی بزنس میں اندویسمنٹ کر رہے ہو جدی کامپنی کا بزنس اچھا ہے تو وہ جرور گروہ کرے گا لانگ ٹرم میں اچھے ریٹرنز جرور بنا کے دے گا تو اس لیے دو باتیں جرور آپ نوٹ کر کے رکھیں ایک تو اچھی کامپنی کو ہی سلیکٹ کریں اور دوسرا تھوڑا لانگ ٹرم کا ہوریزون لے کے چلیں تو آئیے اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں میکسیمس انٹرنیشنل کی اس ک کمپنی کی پرڈکٹس بھی دیکھ لیتے ہیں پرڈکٹ پورٹ فولیو دیکھ لیتے ہیں اور اس کمپنی کے جو سٹینگٹس ہیں بیکنیسز ہیں وہ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کیا یہ سٹاک اب انویسمنٹ کے لیے صحیح ہے کیونکہ پہلے یہ سٹاک بہت بڑیا ریٹرنز دے چکا ہے لیکن کل اس سٹاک میں لور سرکر لگ گیا ہے اور لوگوں میں ٹینشن ہے ہفڑا دفڑی ہے کہ کیا یہ سٹاک اب نیچے آ جائے گا کیا اس سٹاک میں بھی جی کے پی پرنٹنگ والا ہی حال ہوگا آئیے اس کا بزنس پہلے سمجھ لیتے ہیں انڈ میں ریبیو دیں گے اور آپ کو نویش کی رائے دیں گے انڈ تک جرور آپ ہماری ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فورس ٹائم آئے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹیکیشن ہے مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے فائیڈا یہ کامپنی ڈیفرینٹ ٹائپ کے آئیل پردکٹس بناتی ہے جیسے کہ الیکٹریکل فلوڈز ہے جنرل ایکومیٹ آئیلز ہے آٹومیٹی بھلوبریکنٹس ہے سپیشیلٹی آئیلز ہے ریفریجیشن آئیلز ہے ٹیکسٹائل آئیلز ہے تو دین آفٹر ایٹیز آلسو انگیزد ان میٹل ورکنگ فلوڈز تو یہ جو کامپنیاں پیٹرو کیمیکل سیکٹر میں بہت ہی اچھا بزنس کرتی ہے اور ڈیفرینٹ ٹائپ کی ان بھی یہ کامپنی کام کرتی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو بھی آئیلز سپلائی کرتی ہے ریفریجیشن آئیلز بھی پروائیڈ کرتی ہے میٹل برکنگ فلوڈز بھی پروائیڈ کرتی ہے اور لیکٹیکل فلوڈز بھی پروائیڈ کرتی ہے تو ایک تو بات کلیر ہے اس کامپنی کا جو پردکٹ پورٹ فولیو ہے وہ ویلڈ ویسی فائیڈ ہے اچھا ہے بڑیا ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں کچھ اور پیرامیٹر اس کامپنی کے سٹڈی کر لیتے ہیں ج جب اس کے گلووڈ فلوٹ پرنٹس دیکھیں تو یہ جو کامپنی ہے ہمارے انڈیا کی ہی کامپنی نہیں ہے اس کا ورلڈ لیبل پہ ہی بہت اچھا بزنس ہے میلی اس کا جو فوکس ہے وہ ساؤت افریقہ پہ ہی ہے ساؤت افریقہ میں اس کامپنی کا بہت اچھا بزنس ہے تو گلووڈ لیبل پہ بھی اس کا جو ہے بہت اچھا دیورسیف خیشن دیکھنے کو ملی ہے جیو گرافیکلی بھی اس کامپنی کی دیورسیف خیشن دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ک کامپنی ایمپورٹ بھی کرتی ہے ایکسپورٹنگ کا کام بھی کرتی ہے ٹریڈنگ بھی کرتی ہے انڈا ڈیفرنٹ ٹائپس آف ڈا آئلز تو گلووڈ لیبل پہ اس کے بہت اچھی فوٹ پرنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آئیے اس کی پہلے کوش سٹرینگت چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس سٹاک میں کیوں انڈبیسمنٹ کرنا چاہیے لانگ ٹرم کے لیے کیوں اس میں انڈبیسمنٹ کرنی چاہیے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کامپنی کی ج جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں جو اس کی مینجمیٹ ہے بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے دوسرا this is having wide range of products جیسے ہم آپ کو پہلے بتا چکی ہیں اس کے پرڈکٹ پورٹ فولیو آر بیلڈ ورسیفائیڈ and third point is this is having established client relationship تو global footprint سے بھی بتا چلتا ہے اور اس کے آپ ہم نے fundamental بھی پہلے آپ کو بتائی ہیں اور اس کامپنی کے جو client relationships ہیں they are well established اس کا جو contact ہے clients کے ساتھ بہت ہی سٹرونگ ہے then there is strong international trade relations تو یہاں پہ ہم نے آپ کو پہلے ہی cover کر دیا ہے اس کامپنی کے global prints بہت ہی سٹرونگ ہیں international level پہ اس کامپنی کے trade relations بہت ہی سٹرونگ ہیں then there is reverse supply chain supply chain میں اس کامپنی کا بہت ہی اچھا بزنس ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہو supply chain اس کامپنی کی بہت ہی اچھی ہے then is quality verified products تو اس کامپنی کے جو products ہیں they are also of high standards and high quality then there is a scalable business model اس کامپنی کا business model بھی بہت ہی اچھا ہے healthy financial position تو اس کی balance sheet دیکھیں اس کی reserves دیکھیں تو balance sheet is also very very strong then favorable leverage position تو یہ کچھ strong points ہیں جس کے کارن آپ کو اس stock پہ focus کرنا چاہیے اس کامپنی پہ focus کرنا چاہیے long term کے لیے investment کے لیے invest کرنا چاہیے تو یہ اس کامپنی کی strength ہے دوستو journey of the growth آپ دیکھ سکتے ہو جو different اس کامپنی کی جو start ہوا تھا وہ 2015 میں ہوا تھا آئیے step by step اس کی جو growth دیکھ لیتے ہیں کیسے اس کامپنی نے growth کیا ہے تو سب سے پہلے یہ کامپنی جو start ہوئی تھی that was in the year 2015 17 اپرل میں آپ دیکھ سکتے ہو incorporation of the subsidiary in the UAE تو اس کامپنی نے 2017 میں UAE میں subsidiary جو ہے وہ establish کی ہوئی ہے then it has started the subsidiary in the Kenya in the year May 2018 اس کے بعد جولائی 19 میں آپ دیکھ سکتے ہو migration for the SME to the main board then January 20 میں اس کامپنی نے acquisition کی ہوئی ہے of the manufacturing setup in the UAE تو UAE میں بھی اس کامپنی کا اچھا business ہے Kenya and South Africa میں بھی اس کامپنی کے اچھے footprints دیکھنے کو ملے ہوئے ہیں continuously یہ جو کامپنی اپنے business کو expand کر رہی ہے national level پہ نہیں international level پہ یہ کامپنی اپنے business کو expand کرتی جا رہی ہے یہ ایک بہت ہی اچھا positive point آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو آئیے آگے باڑھ لیتے ہیں کچھ اور parameter اس کے جو ہے ہم study کر لیتے ہیں sharehoodals کے لیے یہ کامپنی کیسے value create کرتی ہے وہ بھی آپ ایک بار چیک کر سکتے ہو اور this is the worst SOPs which ensures checks and balances then there is optimum blend of the experience and youth in the management as well as the business operation teams تو دوستو یہ جو کامپنی اپنے business میں youth کو بہت ہی involve کرتی ہے بہت ہی اچھا experience کا اور youth کا blend ہے mix ہے مطلب وہاں پہ آپ کو experience persons بھی ملیں گے اس کی team میں اور اس کامپنی میں youth بھی ملے گا energy بھی ملے گی اور یہاں پہ آپ کو جو ہے management میں leadership بھی ملے گی تو this is the best management تو یہی ایک سب سے بڑا plus point ہے دوستو جس کے قارن آپ اس کامپنی پہ trust کر سکتے ہو long term میں اس کامپنی میں trust کر سکتے ہو optimum blend of the experience and youth in the management as well as the business operation teams management میں بھی youth ہے اور یہاں پہ experience persons بھی ہیں اور اس کے جو business operation teams ہیں وہاں پہ بھی بہت ہی اچھا blend ہے next is flat hierarchy and hence quick and effective decision making تو دوستو کامپنی decision making پہ بہت ہی اچھا کام کرتی ہے then cautious simple yet progressive approach for the growth in the existing and new territories تو دوستو جیسے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے یہ کامپنی اپنی existing territories کو بھی بہت ہی اچھی ترہاں cover کرتی ہے اور new territories میں بھی اپنا business expand کرنے کی پوری پوری effort کرتی ہے then there is strategic locations facilitate entry into the potential markets then its company is having low debt to equity ratio scalable business model and expansion plans includes least penetrated and friendly competitive markets تو یہ اس کے کچھ پلس پوائنٹ ہے جس کے کارنے آپ اس کامپنی پہ آپ اس management پہ trust کر سکتے ہو کامپنی بہت ہی focused pro سے کام کر رہی ہے management بہت ہی dedicated ہے company ایک low debt company ہے then اس کا business model بہت ہی scalable ہے اور expansion plans are excellent تو دوستو اس کامپنی میں آپ جدی long term کے لیے investment کرو گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن short term جیسے پہلے آپ نے دیکھا ہے یہ کامپنی بہت ہی volatile ہے short term جیسے اس کے stock کی price بڑھ چکی ہے اب جیسے اس stock کی over valuation جو ان میں جا چکا ہے یہ stock تو short term جیسے آپ کچھ profit booking دیکھنے کو ملے گی یہ stock نیچے آئے گا جب اس stock کی جو valuations ہیں وہ stock کے comparable ہو جائیں گی تو وہ ایک best موقع ہوگا اس stock میں entry بنانے گا ہم بھی آپ کو ویڈیوز میں cover کر کے بتاتے رہیں گے کس time پہ آپ اس stock میں entry لے سکتے ہو لیکن ابھی اس stock میں دور رہیں جب یہ آپ investment ہی کرنا چاہتے ہو تو sip کے through ہی investment کریں اور lump sum کی investment ابھی نہ سوچیں کیونکہ ابھی موقع نہیں ہے جب اس کی valuations attractive ہو جائیں گی اس time پہ اس stock میں investment کر سکتے ہو long term investors کو کوئی بھی fear کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پائنک میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کامپنی کا business model بہت ہی اچھا ہے manumet is excellent and اس کا جو manumet ہے that is the optimum blend of the experience and youth جود بھی ہے energy بھی ہے اور اس کامپنی کے پاس جو ہے leadership qualities بھی ہیں تو یہ کامپنی کلیر لی آپ کو آنے والے time میں grow ہوتی دکھے گی world level پہ grow ہوتی دکھے گی shorter میں جو ہے اس stock میں جو ہے profit booking رہتی ہے تو دوستو جدی کل کو کسی stock میں تھوڑی گرابٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کامپنی کا business برا ہو گیا آپ کو اچھی manumet پہ trust کرنا ہوگا آپ کو اچھی manumet کو تھوڑا time دینا ہوگا تب ہی آپ کو اچھے results ملیں گے short term میں volatility رہ سکتی ہے آپ short term کی trading سے بچیں long term کے لیے ہی investment کریں اور اچھے business models میں ہی investment کریں تو یہ کامپنی بھی ایک اچھی کامپنی ہے جس پہ آپ long term کے لیے trust کر سکتے ہو اس کامپنی نے پہلے bonus بھی دیا ہے اس کو ہم نے پہلے کل کی ویڈیو میں cover کر دیا ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہو لیکن جدی ابھی تک آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو subscribe ضرور کریں ویڈیو سیکشن میں جا کے آپ ہمارے different جو ویڈیوز ہیں ان کو سن سکتے ہو ہم different ویڈیوز میں cover کر کے ان پر نبیش کی رائے دیتے رہتے ہیں آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں اور آگے ہمارے چینل کو ضرور promote کر دیں اپنے friends and family members کے ساتھ جرور share کریں thanks again